یہ ہے سکول ہمارا سکنسکول بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم ساتھویں جماعت کے لیے اردو میں حصہ نظم کا مطالعہ کریں گے سبق نمبر تین نات غریبوں کے حاجت روا جی بیٹا آج ہم پہلے تشریح کریں گے اور اس کے بعد ہم سفر نمبر چوبیس بچیس اور چھبیس کا بھی مطالعہ کریں گے شیر نمبر ایک نبی دوسرے پیشوا بن کر آئے محمد مگر مصطفیٰ بن کر آئے سلاللہ علیہ السلام اس کی تشریح اس طرح سے کریں گے نات کے اس شیر میں شاعر مولانا ماہر القادری یعنی جو شاعر ہیں اس نات کو لکھنے والے ہیں وہ مولانا ماہر القادری ہیں آقائے دو جہاں یعنی دونوں جہانوں کے آقا سورِ انبیاء یعنی تمام نبیوں کے سردار وجہِ تخلیق کونوں مکان یعنی اس دنیا کو پیدا کرنے کی وجہ وہ کون ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے فضائل اور کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام انبیاء دنیا میں لوگوں کے لئے رہنما اور حادی بن کر آئے یعنی کدائیت دینے والے یعنی کراستہ دکھانے والے اور لوگوں کو توحید اور نیک عمل کی دعوت دیتے رہے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کی وعدانیت اور نیک عمل کرنے کی دعوت دیتے رہے ہیں مگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے اور رسول بن کر آئے یعنی وہ سب سے خاص ہیں اور تمام انبیاء کرام سے افضل اور بہتر ہیں یعنی تمام انبیاء کرام سے اوپر ہیں بہتر ہیں اور ان کے سردار بن کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے افضل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اس کا نبوت ختم کر دیا گیا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے جدہ ہے اور خلقِ عظیم کی مثال آپ کی ذات اپس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوست ہیں اور اللہ آپ کی رضا میں راضی ہے اور فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل مجھ اللہ کی اطاعت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا کسی نبی کی شان نہیں ہے شیر نمبر تین کی تشریح کرنے جا رہے ہیں نجاشی بھی خادم ابو ذر بھی خادم وہ سلطان شاہو گدا بن کر آئے اس کی تشریح ہم اس طرح سے کریں گے شاعر نات کے اس شیر میں سرور انبیاء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بڑائی بیان کرتے ہوئے فضیلت کا مطلب مطلب بڑائی کہہ رہا ہے کہ نجاشی جو کہ بہت روب اور دبدبے والا بادشاہ تھا جس سے تمام عرب کامتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو اس کی پناہ میں بھیجا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رسالت سے مروب ہو گیا اور آپ کا غلام بن گیا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت آپ کی غلامی کے سبب ملا اور مالدار بن گئے آپ کی بادشاہ ہی عرض و سما پر جکسہ تھی اور عرش پالے بھی آپ کے واسطے دے کر اپنی ہائشتیں پوری کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری گائنات کے سردار اور بادشاہ ہیں اور تمام بادشاہ اور طاقتور امیر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتاج اور غلام ہیں اس غلامی میں خود کو پرسکون اور خوشحال سمجھتے ہیں جی اگلا ٹاپک ہمارا ہے اس میں موصول ان جملوں کو پہلے ہم بڑھیں گے جو محنت کرے گا وہ ہی کامیابی حاصل کرے گا جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا وہ وہ میں نے آپ کے لئے کیا جس نے ایمانداری سے کام لیا وہ کامیاب رہا جون ہی استاد کمرے میں آئے طالبے ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے ان جملوں میں جو جو کچھ جس جون ہی ایسی الفاظ ہیں جب تک کوئی اور جملہ پہلے جملے کے ساتھ نہ لگے ان کے کوئی معنی نہیں بنتے بات ادھوری رہ جاتی ہے تو آید میں ایسے اسم کو اس میں موصول کہتے ہیں چنانچہ اس میں موصول وہ اسم ہے جس کے ساتھ جب تک ایک جملہ اور نہ لگا دیا جائے وہ پورے معنی نہیں دیتا مثلا جو جس جن جون ہی اس میں موصول کے بعد کوئی جملہ لگایا جاتا ہے اسے سلہ کہتے ہیں اور دوسرا جملہ بات کو بامانی بنانے کیلئے لگایا جاتا ہے اسے جواب سلہ کہتے ہیں چنانچہ گزشتہ جملوں میں اس میں موصول سلہ اور جواب سلہ اس طرح ہیں جو اس میں موصول محنت کرے گا اس میں سلہ وہی کامیابی حاصل کرے گا جواب سلہ جو کچھ اس میں موصول مجھ سے ہو سکتا تھا سلہ وہ میں نے آپ کے لئے کیا جواب سلہ جس نے اس میں موصول امانداری سے کام لیا اس میں سلہ وہ کامیاب رہا جواب سلہ جو ہی اس میں موصول استاد کمرے میں آئے اس میں سلہ طالب علم ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے جواب سلہ جی اگلا ہمارے پاس ٹوپک ہے خط لکھنا ہم نے خطوب نویسی کرنی ہے والدہ کی وفات پر تازیت ناما لاہور مورخہ پیاری دوست ماردہ السلام علیکم آج ہی فاطمہ کی خط سے معلوم ہوا کہ تمہاری امی جان قضاء الہی سے انتقال کر لی ہے قضاء الہی مطلب اللہ کی رضا سے اللہ کی مرضی سے مجھے بہت دکھ ہوا اس رنج و غم کے اظہار کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے چند روز قبل تم نے ان کی بیماری کے بارے میں لکھا تھا لیکن اتنی اچانک موت کی امید نہیں تھی ماں کا سایا جنت کے اسے کم نہیں ہوتا خدا جانے تم پر کیا گزر رہی ہوگی مرہوما مجھے بہت پیار کرتی تھی اور ان کی وفات کا سن کر میرے دل پر جو گزر رہی ہے اس کا اظہار مشکل ہے موت برحق ہے اس کے سامنے کسی کا چارہ نہیں یعنی کسی کا چارہ نہیں مطلب کوئی کچھ نہیں کر سکتا دعا ہے کہ اللہ مرہوما کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور تمہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام شریکِ غم علف یہ اس کی جگہ آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں جی تمام کام آپ نے کوپی کا ہے یا ور بوک کا ہے وہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے یہ آپ کا گھر کا کام ہے اور اپنا بہت خیال رکھئے آپ نے آپ کو بچائیے اس بیماری سے جو اللہ تعالی نے آپ کا تازل کی ہے سٹے ایٹھ ہوم سٹے سیف گوڈ بائی موسیقا